بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کے وقت کلمہ کی فضلت موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طریبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے جان آسانی سے نکل جاتی ہے اس سلسلہ میں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسردہ دے کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے جو شخص اسے موت کے وقت پڑے تو اس سے موت کی تکلیف رفع یعنی دور ہو جائے چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانے دیکھے مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جررت نہیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے تو حضرت طلحہ نے پوچھا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا تھا وہ ہے لا الہ الا اللہ حضرت طلحہ نے کہا تو کیا یہی ہے فاروق عظم نے فرمایا واللہ یہی ہے میرے پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں موت کے وقت کی تکلیف نہائیت ہی سخترین ہوتی ہے فرمایا گیا کہ جیسے جسم پر ایک ہی بار میں کٹھی تین سو ساٹھ تلواروں کی ضربے لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے میرے پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے لہٰذا کلمہ طیبہ کے ورد کی عادت بنا لیں تاکہ مرتے وقت موت کی تکلیف سے نجات مل جائے اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ایمان پر مدینہ میں موت نصیب فرمائے نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین